بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر ایک مختصر سا ویڈیو کلک پر ریکارڈ کروا دیا جائے ہمارے ان عالم میں کیا کہا کیا نہیں کہا اس وقت اس کا دفاع مقصود نہیں ہے وہ حیات ہے وہ خود اپنی بات کی وضاعت کریں گے وضاعت کر بھی چکے انتشاگیت بھی زندہ ہے اور وہ وضاعت قبول بھی کر لینے چاہیے جبکہ خاص کر ان کو ان الفاظ پر وہ بزد بھی نہیں ہیں البتہ اگر اہلِ بیت اپنے اس شور شرابہ میں مخلص ہے تو سب سے پہلے تو انہیں توبہ کا مطالبہ اپنے ان اقادر سے کرنا چاہیے جو بغیر توبہ کیے یہی بات کیکے دنیا سے جا چکے انہیں جھاڑو اپنی چارپائی کے نیچے پھیرنا چاہیے اور یہ عجیب علمہ دیبن کی کرامت ہے کہ اہلِ بیت نے جب بھی ان پر خود ساختہ گستاخی کا اعتراض قائم کیا وہ اعتراض خود ان کے گھر سے نکلا ہے لیکن یہ ایسے منافقین کا طولہ ہے کہ اپنی عبار توبن کو سام سن جاتا ہے لیکن ان کے چشمے میں انہیں دوسرا ہر آل ہے گستاخ نظر آتا ہے مثلا یہ میرے پاس ان کے حکیم الامت کہلاتے ہیں مفتی احمد یار گدیاتی صاحب نعیمی جن کا اصل نام منظور تھا مولی منظور اور جھانوی ان کی مشہور تفسیر تفسیر نعیمی اس کا مقدمہ ہے مقدمہ تفسیر نعیمی کا سفر نمبر بی سے بیعینی وہی بات جو ہمارے اس عالم میں مفتی تاریخ محسوس صاحب کے نام سے جو جانے جاتے ہیں بیعائی ہی وہی بات ان کے حکیم الامت میں کی کیا ہے کہتے ہیں قرآن مزید میں بات یہ قرآن مزید کے چذر یہ کہ بعض کلمات نحوی قائدے کی خلاف معلوم ہوتے ہیں یہاں پر دیکھو انہیں بظاہر کا لپس بھی نہیں لگایا ہمارے اس عالم میں تو بظاہر کا لپس بھی لگایا نحوی قائدے گرامر وہی اس کا آسان اصاب میں گرامر سے تعبیر کریں گی یہ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض کلمات ایسے ہیں جو گرامر کے قائدے کی خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑے ویسے ہی جاتے ہیں یہ لوگ آج کر کہتے ہیں کہ دیکھو نا فلاں مفتی صاحب کی بات سے تو معلوم ہو رہے کہ صاحبہ نے قرآن غلط لکھا غلط قرآن پڑھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے تو یہی بات آپ کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے قرآن کو غلط لکھا گیا ہے اسی غلطی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھا جا رہا ہے جیسے کہ جیسے کہ ثابت ہو چکے ہیں جیسے وہ غلط الفاظ بقول ماذا اللہ ان مفتی صاحب کے وہ ناوی گرامر کے خلاف جو الفاظ اس کے اندر لکھے گئے ہیں ویسے ہی وہ ثابت ہو چکے ہیں ویسے ہی پڑھے جا رہے ہیں کون سے مثلا علیہ اللہ اصل تو تھا کہ علیہ اللہ پڑھا جاتا لیکن اس کو علیہ اللہ پڑھتے ہیں انسانی ہو اصل تو انسانی ہی تھا آگے لا نصف عن وہی آیت یہاں انہوں نے پیش کی جو ہمارے اس مفتی صاحب نے اس بیان میں پیش کی بیعینی وہی آیت کا تکڑا لا نصف عن پیش کیا کہ یہ لا نصف عن جو ہمارے عالم صاحب کے رہے تھے یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہوی قائدے کی خلاف ہے وغیرہ تو اگر آپ نے فتوہ لگانا ہے میرے بھائی انہوں نے تو کوئی وضاعت نہیں کی انہوں نے کئی بھی بظاہر کا لپس نہیں لکھا انہوں نے تو صاف اور واضح لکھا ہے کہ گرامر کے قائدے زابطے کی خلاف اب اگر آپ واقعی توبہ میں سچے ہیں واقعی فتوہ میں سچے ہیں تو یہ آدمی تو بغیر توبہ کی قبر میں چلا گیا ہے اس کا کیا کریں اس کا ککانا کہاں ہوگا یہ تو قرآن میں تحریف کا قرآن میں عربی گرامر کی غلطی کا عقیدہ بنا کر دنیا سے جا چکے اور کیا بھی رہے کہ اسی غلط گرامر کے ساتھ اسی طرح یہ میرے پاس مولانا آمزہ خان صاحب بریلی کی جو والد ہے مولانا نکی علی خان ان کی فضائل دعاہ کتاب نام اوپر رئیس المتقلمین لکھا ہوا ان کے توقیدے کو سب سب کو معلوم ہونا چاہیے تھا ان کی کتاب دعوت اسلامی نے شائع کیے اور اس کا صفحہ نمبر دو سو اٹھالیس مستدرہ کے حاکم کی صحیح روایت ہے کہ حجاج بن عوسف خطبہ دے رہا تھا اور عبداللہ بن عمر روی نافے کے گود میں سر رگ گئے تھے کہ خطبہ بہت لمبا ہو گیا تھا تو حجاج بن عوسف نے اس موقع پر کہا بدلہ ابن زبیر کتاب اللہ عبداللہ بن زبیر روی اللہ عنہ نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا مازاللہ تو اس وقت خوراً عبداللہ بن عمر غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے فقاعد ابن عمر فقالا لا يستطیع دالک انتا والا ابن زبیر لا تبدیع لکلمات اللہ اے حجاج بن عوسف کان کھر کر سن لیں اللہ کے کلمات کو اللہ کی کتاب کو اللہ کی آیت کو نہ تو بدل سکتا ہے اور نہ عبداللہ بن زبیر بدل سکتا ہے لیکن اس کے برخلاف معنی نکی علی خان صاحب کیا عقیدہ آپ نے لوگ کو دیکھ رہے ہیں دیرے کہ قرآن کے کلمات میں اور آیات میں تبدیلی ہو گی تھی وہ بدل گی تھی کیا جہاں صفحہ نمبر 248 پہ لکھتے ہیں دوسرے وہ کہ علمِ الہی میں تو ان کے لئے ایک مدت ہے بگر میان نہ فرمائی گئی جب وہ مدت ختم ہوتی ہے دوسرا حکم آتا ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حکمِ اول بدل گیا حالانکہ ہر کس نہ بدل لتبدیلہ لکلمات اللہ اب یہاں خود لکھ رہے ہیں کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکمِ اول بدل گیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کوئی بدل نہیں سکتا عبدالل مفتی صاحب کے الفاظ نہ بھی بظاہر کے الفاظ ہے لیکن آپ نے اس کے اعتبار نہیں کیا یہاں پر بھی بظاہر کے الفاظ ہے اس کے اعتبار نہیں کیا جائے گا اور ہم یہی تسلیم کریں گے کہ آپ کے رئیس المتقلمین اور آپ کے دادا ابو حضور کا قیدہ یہ تھا کہ ماذا اللہ قرآن مجید کے احکام اور قرآن مجید کے کلمات تبدیل ہو جاتے تھے تو لگائیے تحریف قرآن کے قائل تو آپ کے دادا حضور ہے یہ میرے پاس آپ کے جنید زمان پیر طریقت مناظر آزم ابو عبدالوحاب مولا محمد عمر صدیق جیسے عمر اچھر بھی کہا جاتے ہیں ان کی مقیاس الحنفیت ہے اور اس مقیاس الحنفیت کا صفحہ نمبر دو سو تئیس ہے ہمارے ایک ساتھی نے تفسرہ کیا کہ مجھے بعض اہلِ عدت نے پیغام بھیجا کہ تمہارے مفتینیں قرآن میں تبدیلی کا قیدہ بنا لیا تو میں نے جواب میں کہا کہ کون سے قرآن میں اس قرآن میں معذلہ جو کتوں پر نازل ہوتا ہے یہ آج قرآن کے چیمپئن بن رہے قرآن کی حفاظت کے دعوے کرنے جبکہ ان کے دنے دے زمان کہتے کہ ماذا اللہ یہ قرآن کچھ سے پر نازل ہوتا ہے الایاز باللہ نقل کفر کفر نہ باشت ہماری زبانیں جنرین الفاظ زبان پر لاتے ہوئے لیکن ہم کیا کریں ہم انہیں ان کا آئینہ نہ دکھائے تو انسان کے بچے بنتے یہ جب تک اس آئینے میں اپنا مکروح چیرہ نہ دیکھیں انہیں چین نہیں آتا یہ لکھتے ہیں تو میرے خیال میں مصنفِ مذکور کو جو قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن بھی پر ایمان لے ہمیں کہتے ہیں الزامی جواب الزامی اب یہ الزامی ہے یعنی اپنی جگہ لیکن میں کہوں کہ آلِ برد کو چاہیے کہ کتے پر نازل شدہ کنزل ایمان پر ایمان لے آلِ برد کو چاہیے کہ کتے پر نازل شدہ فتاوہ رضیعہ پر ایمان لے کر رہے کیا یہ سے فتاوہ رضیعہ اور کنزل ایمان کی بید بھی نہیں سمجھیں گے چورنی صدی کے ملے کہ کنزل ایمان اور فتاوہ رضیعہ کتے پر نازل ہو تو گستاخی ہے اور یہ قرآن جیسی مقدس لپس کی نسبت کتے کی طرف کرتا ہے یہ گستاخی نہیں تو آپ کیاں تو ماذا اللہ اللہ کا مقدس قرآن کتے پر نازل ہوتے ہیں ماذا اللہ اور اس پر بقیدہ کو کفر پر ایمان لانے کی دعوت دی جاری ہے اور توبے کے مطالبے وہ ڈاکٹر آشرف آصف دلالی لہوری کر رہا ہے شاہ مانی چاہیے جس ڈاکٹر آشرف آصف دلالی پر اس کے پورے مسلک کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ کی چہتی گیٹی بیوی فاطمہ و الزہرہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی سارے خانکاہیں اس کے ملون ہونے پر متفق ہو چکی ہیں پنجاب اسمبلی میں اس کے خلاف اس کی گستاخی کے خلاف اس کے گستاخ ہونے کے خلاف قرارداز موجود ہوئی ہے اسے بقیدہ اس گستاخی پر گرفتار کر کے جیل ڈالا گیا آج بھی زمان پر چلتا پھر رہا ہے وہ آدمی جس کو اپنے مسلک میں گستاخ اور دیمان پھیر رہا ہے جس کے مرتب ہونے پر دو کتابیں لکھی جا چکے میرے پاس موجود ہیں آج وہ علمہ دیوبن کو کہتے ہیں کہ توبہ کرو توبہ نکلو کچھ خدا کا خوف کرو کچھ شرم کرو جو بات تم ہمارے مفتی کی طرف منصوب کر رہے ہو وہی بات اور اس سے برکر باتیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور بغیر توبہ اور وضاعت کے دنیا سے جا چکے اگر کچھ حیاء اور غیرت ہے تو اپنے ان اکابر کے ایمان کا ثبوت ہمارے سامنے دو دا گز دا میدان فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ